جو اس وقت سب سے بڑا بس کے اندر مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ لیڈیز کلپ اور جنابا جس کا کیو پر انکروجمنٹ ہو چکی ہے جو میرے سامنے نقشہ ہے وہ لڑکانا کے ٹپٹی کمشنر نے سپریم کول میں پیش کیا ہے اور اس میں یہ کلیر کٹ ہے کہ جو میں دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح یہ ریڈ کلر میں لیڈیز کلپ جس کو گھومی بھائی کلپ بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے جو نیا پانچ فلور کے ہوتل بن گیا ہے اب جب یہ ہوتل بن گیا ہے پانچ فلور کا ہوتل ہے سمجھ میں ہی آتی لوگوں کو کہ اتنا بڑا ہوتل بن گیا تو سن بلٹنگ کا ٹرول ہوا ہے کہ سوئے پڑے ہیں اتنی بڑی جگہ بن جاتی ہے اور اس کو آج دپکی کمشنر خود کا لکھ کے دیتا ہے کہ جو گرین ییلو کلر میں ہے یہ انکروچمنٹ ہے اور جو آرنج کلر میں ہے وہ لیڈیز کلپ ہے اور اس طرح کے جو بھی وہ بتا رہے ہیں تو یہ کیا قبضہ کھالی ہو سکے گا جس کا سپریم کورٹ کے نے اس کا سو موٹو ایکشن لیا ہے جس کا سپریم کورٹ کے چیف جیسس نے خود اس کا مسئلے کو سنا ہے سمجھا ہے اور آٹھ تاریخ اسی مہینے کی سپریم کورٹ کے چیف جیسس نے خود اس کیس کو دیکھا ہے ان کے سامنے یہ کیس آیا ہے تو کیا لوگ امید کر سکتی ہیں کہ یہ اتنے پاورفل لینڈ مافیا وارے لوگ ہیں اس سے کیا کھالی کرا سکے گی کیونکہ ان کی پاڑے جو ہیں ڈپٹی کمیشنر کے آفس میں بڑی لگی ہوئی ہیں یہ ان کی ملازم ہے ان کے فیور میں کام کرتے ہیں اور ابھی بھی وہ جب سے کیس چل رہا ہے پندرہ دوہزار پندرہ سے اسی زمانے سے باہر سے تو نہیں لیکن اندر سے اس کی کنسٹرکشن چلتی نہیں ہے کہ ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے جیف جیسس کے پاس یا سپریم کورٹ کے باقی جیسس کے پاس لیکن اندر کے اس کی کنسٹرکشن چل رہی ہے اور اس کو یہ بتایا گیا کہ تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں کیوں جبکہ پاکستان میں لا موجود ہے اور لا یہی کہتا ہے کہ لیز پبلک پارکی نہیں ہوتی ہے اور اگر مصبالٹی کسی کو لیز دیتی ہے تو یہ الیگل ایکٹ ہے اسی طرح یہ بہت سارے اس میں دکھائے گئے ہیں کہ چیزیں بنی ہوئی ہیں کتنے شاپس بنے ہوئے ہیں اور تین ہوتلیں بنی ہوئی ہیں تو یہ جو بنتی ہیں تو اس کو کیا کوئی کٹرول نہیں کرتا ہے